بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں بوائز اینڈ گرلز اور میرے پیارے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں آپ آج چھوٹی میں آ رہے ہوں گے تو میں نے کہا ایک لیکچر آپ کے لئے نیا لوڈ کر دیا جائے لیکن لیکچر کی طرف جانے سے پہلے میرے وہ پیارے پیارے سٹوڈنٹس چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں کیونکہ جو میرے زیادہ تار سٹوڈنٹس ہیں وہ لڑکیاں ہیں زیادہ پڑھتے بھی لڑکیاں ہی ہیں تو میری دعا ہے کہ جو لڑکے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ایڈوکیشن سے جوڑیں اور اس ایڈوکیشن کے میدان میں اس مشکل دور میں اپنے آپ کو اس احل کریں کہ اپنے فیوچر کو اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکیں اور یہ ایڈوکیشن یہ تعلیم ان کے روزگار کے حصول کا ذریعہ بنے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمانداری اور دیانداری سے اپنی روزی کمانے کی توفیق دے تو پچھلے دنوں دو تین دن پہلے پنجاب گورمنٹ نے لیکچررز کی اسامیوں کا اشتہار پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے دے دیا ہے تو وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے مطلقہ سبجیکٹس میں میٹرک سوری میٹرک نہیں ماسٹر یا بی ایس آنرز کر رکھا ہے وہ ضرور ٹرائی کریں ضرور اپلائی کریں اور پھر دن رات ایک کرتے ہوئے خوب محنت کریں اور جب پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں شامل ہوں تو ان کی کامیابی یقینی باندھ سکے اس کے بعد چاند دن بعد پنجاب گورمنٹ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہی ٹیچرز کی اساتذہ کی مختلف کیٹیگریز کی اسامیاں بھی دینے جا رہی ہے جس کے اندر پرائیمری ٹیچر ہے جس کا سکیل نمبر چودہ ہوگا ایلمینٹری سکول ٹیچر ہے جس کا سکیل پندرہ ہوگا اور پھر سکوینٹری سکول ٹیچر ہے یعنی ہی سہائی کا استاد ہے جس کا سکیل سولما ہوگا تو میری ان بچوں اور بچیوں سے بیٹوں اور بیٹیوں سے ایک زارش ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے میرے سٹوڈینٹس رہے ہیں یا نہیں رہے کہ وہ اپنی کتابیں پکڑیں اور تیاری شروع کر دیں اور اپلیکیشن دینے کے بعد ٹیسٹ میں شامل ہوں اور میری دعا ہے اللہ کرے وہ ٹیسٹ میں پاس ہوں انٹرویو کلیر کریں اور ان کے روزگار کا ان کی جوب کا سلسلہ شروع ہو جائے تو تیاری کے لیے میں کہوں گا کہ آپ بہتر یہ ہے بہترین یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ بکس جو کتابیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی آپ نے پچھلی کلاسوں میں پڑھیں ان کو سٹڈی کریں اور اس کے ساتھ جو کرنٹ افیرز اور جرنل نولیج ہے اس کو بھی ریفریش کریں تو انشاءاللہ امید بھی کرتا ہوں اور دعا بھی ہے کہ آپ ٹیسٹ کلیر کر جائیں انٹرویو میں کامیاب ہوں اور آپ باقاعدہ گورمنٹ کے شوبہ تعلیم کے اندر ایڈیوکیشن کے اندر ایمپلائی ہو جائیں اور آنے والی نسل کے مستقبل کو بھی روشن کریں تو اس کے بعد چلتے ہیں یہ ہم آج کے اپنے لیکچر کی طرف ایکسرسائز 5.1 پارٹ 2 یونٹ پانچ ہے کویسٹن نمبر چار اور پانچ مکمل کیے جائیں گے کلاس ٹین میٹس تو چلتے ہیں کویسٹن نمبر چار کی طرف کویسٹن نمبر چار کچ یوں لکھا ہوا ہے سیٹ یوں دے دیا گیا ہے ایکس فار آل ایکس is the member of n and 3 is less than x and x is less are equal to 25 اردو میں سن لیں یوں ایک universal سیٹ ہے ایکس اس کے میمبر جو سے اور x چھوٹا ہے 25 سے یعنی 8 اور 25 ان ممبر میں ان مفرد عداد میں شامل نہیں ہوں گے درمیان والے مفرد عداد لکھنے ہے تو 8 کے بعد مفرد عدد جو آتا ہے 11 یہ وہ عدد عدد ہوتے ہیں جو صرف اپنے آپ پہ یا ایک پہ تقسیم ہوتے ہیں پیچھے والے lecture میں یہ میں نے بچوں آپ کو بتا دیا تھا تو 11 13 17 17 19 اور پھر 23 یہ 8 سے بڑے اور 25 سے چھوٹے مفرد عداد کا سیٹ لکھ دیا ہے اس کے بعد آگے ایک سیٹ ہے y تو سیٹ y سن لیں اچھا یہ جو سیٹ لکھے گئے نا یہ ہے سیٹ بیلڈر نوٹیشن میں ترکیم سیٹ ساز سیٹ لکھنے کا طریقہ ہے y is equal to x for all x is the member of w w means set of whole numbers and 4 is less or equal to x and x is less equal to 17 اردو میں سن لیں y ایک set ہے جس کے members x ہیں x جو members ہیں وہ مکمل عداد کے set سے تعلق رکھتے ہیں اور 4 برابر ہے یا چھوٹا ہے x کے اور x چھوٹا ہے یا برابر ہے 17 کے تو 4 سے لے 17 تک تمام مکمل عداد لینے ہیں تو یہ پوری گنتی ہی ہوگی 4 سے لے 17 تک ہم نے یہ set کو لکھ دیا tabular farm میں اندراجی طریقہ میں 4 5 6 7 8 9 10 10 سے آگے چلتے ہوئے 17 تک 11 بھی آئے گا 12 بھی آئے 13 14 15 16 تمام members آئیں گے تو یہ set میں نے set builder notation سے آپ کو tabular form یعنی اندراجی طریقے میں لکھ دیئے ہیں آپ مختلف questions پوچھے جائیں گے ان کو اب ہم حل کریں تو اس نے کہا تو قیمتیں معلوم کریں کیا دیا گیا ہے تو قیمتیں معلوم کریں جی نیچے اس question کے چار parts ہیں ان چاروں parts کو ہم حل کرتے ہیں جی پارٹ نمبر ایک ہے x union y complement x union y کا complement تو complement سے مطلق سن لیں جس set کا complement معلوم کرنا ہو اس کو دیئے گئے set u میں سے subtract کر دیتے ہیں minus کر دیتے ہیں تو ہم نے یہاں part نمبر ایک کے اندر x union y کا بچو complement معلوم کرنا ہے تو x union y کو دیئے گئے set u میں سے minus کر دیں گے ہم نے لکھ دیا u minus x union y اب یہ سوال زیادہ پھیلے نا پہلے step کے اندر ہم set u کو نہیں لکھیں گے کیونکہ پہلے اس کو حل بھی نہیں کرنا پہلے اس bracket کو حل کرنا ہے bracket میں x union y اس لیے پہلے set x اور y لکھے جائیں گے u کا symbol u کی علامت اسی طرح ہی رہے گی تو u کو ہم نے اسی طرح لکھ دیا پھر minus کا sign ڈالا پھر bracket لگائی بچو اس کے بعد set x ہمارے پاس جو ہم نے لکھا تھا tabular form میں اندراجی طریقے میں وہ ہے 11 13 یعنی یہ تھے 8 سے لے کے 25 تک مفرد عداد پرائیم نمبر 11 13 17 19 اور 23 آگے union کا sign union کی علامت اس کے بعد y set تھا 4 سے لے کے 17 تک مکمل عداد 4 5 6 7 8 9 10 تک لے کے اس کے بعد dot لگا دیئے اور آخر پہ 17 17 17 لکھ دیا dot کا مطلب ہے 10 سے 17 تک ساری گنتی سارے numbers موجود ہیں اب ہم ان کا union لیں گے تو union کے اندر common اور uncommon سارے members آ جاتے ہیں تو یہ پہلے set میں جو members ہیں ہمارے پاس وہ تو ہم نے لکھے UK یعنی یہ جو یو پر sign تھا اس کے member 4 سے لے کے 25 تک ہیں وہ لکھ دیئے آگے minus کا sign ڈالا تو آگے جو bracket کے اندر ہم نے union لینا ہے union میں common اور uncommon مشترق اور غیر مشترق سارے members لکھے جائیں گے تو 4 سے لے کے 10 تک سارے members آ جائیں اس کے بعد 11 بھی آ جائے گا 12 بھی 13 بھی 14 15 17 تک سارے آ جائیں گے ہم نے 17 تک سارے لکھ دیئے کیونکہ 17 تک 11 بھی آ جاتا 13 بھی آ جاتا اور 17 بھی اس کے بعد یہ جو 19 اور 23 ہے یہ دوسرے سیٹ میں نہیں ہے لیکن پہلے سیٹ میں ہے اس لئے ہم نے 19 اور 30 کو بھی لکھ دیا اب یہ جو x union y کا جواب آیا نا سیٹ 4 5 6 7 8 9 10 سے لے 17 تک اور 19 اور 23 اس کو ہم u میں سے مائنس کریں گے سیٹ u کیا ہے 4 سے لے 25 تک تمام قدرتی عداد ہے تو 17 تک تو 17 تک تو سارے ممبر ہیں یہ مائنس ہوئے تو 17 تک کوئی ممبر جواب میں نہیں آئے گا 17 کے بعد آگے کیا شروع ہوتا ہے ادھر پہلے سیٹ میں 18 19 20 22 23 24 25 تک سارے ممبر ہیں اس لئے 17 تک تو مائنس ہو گیا ختم ہو گیا 18 بھی آئے گا پھر 19 یہ دیکھیں پڑا ہو ہے دوسرے سیٹ میں یہ مائنس ہو گیا اس لئے جواب میں 19 نہیں لکھا 20 ادھر موجود ہے 20 آئے گا 21 بھی آئے 22 بھی آئے گا پہلے سیٹ میں ہے دوسرے میں نہیں ہے اس لئے مائنس نہیں ہو گیا تو پہلے سیٹ کے جو ممبر رہ جاتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں فرق میں 22 بھی آگیا 24 بھی آگیا 23 مائنس ہو چکا ہے چونکہ 23 دوسرے سیٹ میں موجود تھا اور پہلے میں بھی ہے اس لئے 23 مائنس ہو گیا وہ نہیں لکھیں گے تو 24 آئے گا اور 25 آئے گا تو اس طرح x union y کا compliment جو ہم نے برابر لکھا u minus x union y برابر آگیا ہے 18 20 21 22 24 25 25 اور یہی اس question کا درست اور ٹھیک جواب ہے جی تو پیارے پیارے بچوں بیٹے اور بیٹیوں exercise 5.1 math class 10 question number 4 کا دوسرا part ہے x compliment intersection y compliment x کا compliment تکاتے y کا compliment تو ابھی ابھی میں نے بات کی تھی جس set کا compliment معلوم کرنا ہوتا ہے اس کو u میں سے minus کرتے ہیں تو ہم نے x کا compliment معلوم کرنا ہے لکھ دیا u minus x آگے تکاتے یعنی intersection کی علامت ہے sign ہے پھر لکھ دیا y کے compliment کے لیے u minus y رہے تو اب ان کی قیمتیں یہ جو set ہیں وہ درج کرتے ہیں set bracket شروع کی اس کے بعد set u ہے 4 5 6 7 اور 25 طاقت تمام قدرتی عداد all natural numbers from 4 to 25 پھر minus x کے members کیا ہے 11 13 17 19 اور 23 یہ اوپر بھی بتا چکا ہوں کہ یہ 8 سے بڑے اور 25 سے چھوٹے مفرد عداد ہیں prime numbers لکھ دیا bracket بند کر دی کیونکہ bracket بند ہے اس کے بعد تقاتے یعنی intersection کی علامت ہے وہ لگا دی پھر u set لکھا 4 5 6 7 8 9 سے لے 25 تک ساری گنت اس میں سے مائنس کرنا ہے y کو y کے اندر 4 سے لے 17 تک تمام مکمل عداد ہیں تو 4 5 7 8 9 dot لگا کے 17 dot بتاتے ہیں کہ داس کے بعد 11 12 13 14 15 16 آئیں گے اور 17 لکھ دیا تو اب سبٹریکٹ کرتے ہیں پہلے 4 سے لے کے جو 25 تک میمبر ہیں ان میں سے 11 13 17 19 اور 23 مائنس کیے جائیں جب یہ مائنس ہو جائیں گے پھر پہلے اس سیٹ کے اندر 4 سے لے 4 5 6 7 8 10 آگیا 11 مائنس ہو گیا 12 آگیا 13 مائنس ہو گیا 14 آگیا 15 آگیا 16 آگیا 17 مائنس ہو گیا 18 آگیا 19 مائنس ہو گیا نہیں لکھا 20 آگیا 21 لکھ دیا 22 لکھ دیا پھر 23 مائنس ہو گیا ہے ہم نے نہیں لکھا 24 لکھ دیا اور 25 لکھ دیا ہے تو اس طرح ہم نے U مائنس X معلوم کر لیا جو 4 5 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 اور 25 ہے اس کے بعد U مائنس Y کے لیے U تو مائنس ہیں 25 تاک ان میں سے 4 سے لے 17 تاک سارے مائنس ہو جائیں گے پھر 18 سے 25 رہ جائیں گے تو 18 19 20 21 22 23 24 اور 25 لکھ دیا اب ان کا ہم نے بچوں لینا ہے تقاط intersection intersection کے اندر صرف common مائنبرز آتے ہیں ہم نے یہ لکھنے ہے تو پہلا سیٹ یہ جو U مائنس X کا فرق تھا دوسرا سیٹ یہ آیا جو U مائنس Y کا فرق تھا اب ان دونوں میں سے ہم نے common members لینے ہے مشترک ارکان لینے ہے تو گوھر کریں تو 18 دونوں میں موجود ہے نشان بھی لگا دیتے ہیں یہ 18 ادھر بھی ہے تو لکھ دیا پھر 18 کے بعد دونوں طرف 20 موجود ہے 20 بھی لکھ دیا پھر اس کے بعد دونوں طرف 21 بھی موجود ہے یہ بھی لکھ دیا اس کے بعد دونوں طرف 22 بھی موجود ہے دونوں طرف 24 بھی ہے اور دونوں طرف پچیس بھی ہے تو اس طرح X کمپلیمنٹ تکاتے یعنی انٹرسیکشن Y کمپلیمنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے سیٹ کی صورت میں 18, 20, 21, 22, 24 اور 25 تو یہ پارٹ نمبر 2 کا درست اور صحیح جواب ہے اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اسی کویسٹن نمبر 4 کے پارٹ نمبر 3 کی طرف توڑیا سٹوڈنٹس اس سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز وہ لوگ وہ ویوورز جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ اہم لیکچرز کا نوٹیفکیشن آپ کو باروقت ملتا رہے میرے ویڈیوز اور لیکچرز کو اپنے دوستوں کلاس فیلوں بہن بھائیوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں تو میرے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو میرے پاس پڑ گئے ہیں اور آپ اپنی ایڈوکیشن مکمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو ایڈوکیشن کے فیلڈ میں چلے گئے ہیں تو ان سے تو خصوصی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے لنک کو مزید آگے اپنے فرنڈز میں دوستوں میں اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میرے سبسکرائبر مکمل ہوں اور چینل کی مونٹائزیشن ہو سکے تو بڑھتے ہیں ہم جی کویسٹن نمبر چار کے پارٹ نمبر تین کی طرف جی تو پیارے پیارے بچوں اور میرے سٹوڈنٹس تیسرا پارٹ ہے کویسٹن نمبر فور کا ایکس انٹرسیکشن وائے کا کمپلیمنٹ ایکس تکاتے وائے کا کمپلیمنٹ تو بار بار بتایا جا چکا ہے کہ جس کا کمپلیمنٹ معلوم کرنا ہوتا ہے اس کو یو میں سے مائنس کرتے ہیں تو ہم نے لکھ دیا یو کس کا کمپلیمنٹ معلوم کرنا ہے ایکس انٹرسیکشن وائے کا یو مائنس ایکس انٹرسیکشن وائے ہم نے لکھ دیا چونکہ سوال پھیل جاتا ہے لمبا ہو جاتا ہے پہلے یو کو اسی طرح ہی لکھا اس کے میمبرز وہ سیٹ نہیں لکھا پہلے ایکس تکاتے وائے یعنی ایکس انٹرسیکشن وائے کو حل کرتے ہیں بریکٹ لگا کے یو مائنس بریکٹ سیٹ ایکس کو لکھا گیارہ تیرہ سترہ انیس اور تیس پھر انٹرسیکشن یعنی تکاتے کی علامت لکھی پیارے بچوں اس کے بعد سیٹ وائے لکھ دیا سیٹ وائے کیا تھا چار سے لے کے سترہ تک تمام عداد یعنی تمام مکمل عداد تھے تو تکاتے کے اندر ممبرز آتے ہیں مشترک ارکان آتے ہیں اب نیچے سیٹ یو کی قیمت درج کاردی سیٹ یو کیا ہے چار سے لے کے پچیس تک تمام نیچرل نمبرز ہیں تو نو کے بعد نہیں لکھے اس کا مطلب ہے نو کے بعد آگے داس گیارہ بارہ پچیس تک تمام ممبرز موجود ہیں مائنس تو اوپر دونوں سیٹوں کا ہم نے جب تکاتے لینا ہے انٹرسیکشن لینا ہے تو کومن ممبرز جو دونوں طرف ہیں تیرہ پہلے سیٹ میں ہے دوسرے میں بھی چونکہ سترہ تک ساری گنتی ہے داس کے بعد بھی اس لیے تیرہ بھی آئے گا اور سترہ بھی آئے گا سترہ بھی دونوں طرف موجود ہے انیس اور تیس موجود نہیں ہے اس لیے وہ نہیں لکھے تو ایکس تکاتے وائے ہمارے پاس گیارہ تیرہ اور سترہ تین ممبرز آگئے اب ان تین ممبرز کو یوں میں سے مائنس کر دینا ہے تو دوسرے تک تو ساری گنتی آئے گی گیارہ مائنس ہو جائے گا بارہ آ گیا تیرہ مائنس ہو گیا چودہ آ گیا پندرہ سولہ پھر سترہ مائنس ہو گیا پچیس تک کے جو ممبر ہیں تو اٹھارہ آ گیا انیس انیس کے بعد سارے ممبر پچیس تک یعنی انیس کے بعد بیس اکیس بائیس تیس چوبیس اور پچیس تک سارے ممبر آ جائیں گے تو اس طرح ایکس انٹرسیکشن وائے کا کمپلیمنٹ جو کہ برابر ہے یو مائنس انٹو ایکس انٹرسیکشن وائے وہ آ گیا چار سے لے کے دوسرے تک تمام اداد آ گئے اس کے بعد بارہ چودہ پندرہ سولہ اٹھارہ انیس اور انیس سے لے کے پچیس تک یعنی بیس اکیس بائیس تیس چوبیس بھی تمام ممبرز جواب میں آ گیا تو دی ایس جن کا آخری پارٹ ہے اس کی طرف جی تو پیارے پیارے بچے اور سٹوڈینٹس پارٹ نمبر چار ہے ایکس کمپلیمنٹ یونین وائے کمپلیمنٹ تو ایکس کمپلیمنٹ کیا ہوگا یو مائنس ایکس پھر یونین کا سائن اور وائے کمپلیمنٹ کیا ہوگا یو مائنس وائے تو بریکٹ لگائے اس ایٹ یو کو لکھا چار پانچ چھے سات سات آٹھ نو سے لے کے پچیس تک ساری گنتی ساری کاؤنٹنگ سارے نمبر نیچرل جو ہے مائنس سیٹ ایکس کیا ہے گیارہ تیرہ ستارہ انیس تیس لکھ دیا پھر بریکٹ باند اس کے بعد یونین کی علامت ہے وہ ڈال دی آگے پھر اس بریکٹ کے بعد سیٹ یو ہے سیٹ یو چار پانچ سیت آٹھ نو سے لے کے پچیس تک تمام مائنس وائے وائے ہے چار سے لے کے سترہ تک سارے مائنس لکھے سیٹ کے اندر اور بریکٹ کو باند کر دیا پہلے جو چار سے لے کے پچیس تک مائن میں سے گیارہ تیرہ سترہ انیس اور تیس تفریق کریں گے تو ہمارے پاس چار سے لے کے داستہ تک تو سارے مائنس آ جائیں گے پھر بارہ گیارہ مائنس ہو گیا ہے بارہ آئے گا نہیں آیا اٹھارہ آئے گا پھر انیس مائنس ہو گیا ہے بیس آئے گا اکیس آئے گا بائیس آئے گا تیس مائنس ہو گیا نہیں آیا چوبیس اور پچیس لکھ دیا اس کے بعد آگے یہ جو یونین کی علامت ہے وہ ڈالی تو پھر یوں مائنس وائے کریں گے وائے کے اندر ممبرز ہیں جی چار سے لے کے سترہ تک تو چار سے لے کے سترہ تک سارے مائنس ہو جائیں گے کس میں سے جو چار سے پچیس تک نمبر ہے نا ان میں سے سترہ تک سارے مائنس ہو گیا آگے اٹھارہ سے لے کے پچیس تک رہ جائیں گے تو ہم نے لکھ دیا یونین کی علامت ڈال کے اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس اور پچیس اب ان سیٹ کا یو مائنس ایکس جو کیا جو سیٹ آیا ہے پھر یونین یو مائنس وائے کیا جو سیٹ آیا ہے تو ان کا ہم نے معلوم کرنا ہے یونین تو یونین کے اندر کومن اور انکومن سارے یعنی مشترک اور غیر مشترک سارے ممبر آتے ہیں چار پانچ چھ سات آٹ نو داس یہاں تک تو دونوں طرف کے ممبر موجود ہیں پھر آگے بارہ ہے چودہ ہے نشان لگا دیئے میں نے پندرہ ہے سولہ ہے یہ لکھا یہاں تک سولہ دوسرے سیٹ میں بھی چونکہ غیر مشترک ہیں یہ سولہ تک یہ تو لیے اس کے بعد بات کریں تو اٹھارہ دونوں طرف موجود ہے انیس کسی ایک طرف پڑا ہوا ہے لکھیں گے انکومن ہے غیر مشترک ہے بیس دونوں طرف ہے اکیس بھی دونوں طرف ہے کومن ہے لکھیں گے کومن پر میں نے جو دونوں سیٹوں میں مشترک ہے میں نے انشان لگا دیئے پھر اکیس بھی پڑا ہوا ہے دونوں طرف بائیس دونوں طرف موجود ہے تیس کومن نہیں ہے لیکن دوسرے سیٹ میں ہے تو لکھا جائے گا غیر مشترک بھی لکھنے ہیں جو کومن ہے وہ ایک ہی دفعہ پھر چوبیس اور پچیس لکھنے ہیں تو چوبیس اور پچیس بھی دونوں میں کومن تھے اس طرح ایکس کمپلیمنٹ یونین وائی کمپلیمنٹ کا جواب ہمارے پاس آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئسچن نمبر چار کمپلیٹ ہوا اب جو اس ایکسرسائز سے کوئسچن رہ گیا تھا وہ پانچوان تھا چھٹا کوئسچن پچھلے لیکچر میں ہو چکا تو کوئسچن نمبر پانچ بڑا سیمپل سا ہے دو پارٹ ہیں چھوٹے چھوٹے اب ان کو بھی حال کرتے ہیں جی تو عزیز دولبہ کوئسچن نمبر پانچ دیکھ لیں دو سیٹ دے دیئے گا ہے سیٹوں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد دو سیٹوں کا فرق معلوم کرنا ہے دو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں تو ہم ان کو بھی مکمل کرتے ہیں کوئسچن نمبر پانچ یوں لکھا ہوا ہے جی اگر سیٹ ایکس برابر ہے دو چار چھے سے لے کے بیس تک اس کا مطلب ہے یہ ایک سے لے کے بیس تک ایون نمبرز کا سیٹ ہے جو افتداد کا سیٹ ہے ایک سے لے کے بیس تک تو دو چار چھے آٹھ داس بارہ چودہ سولہ اور اٹھارہ بھی اس میں آ جائیں گے اور دوتھرا سیٹ ہے وائب رابر ہے جو دیا گیا ہے چار آٹھ بارہ سے لے کے چوبیس تک اور یہ پہلے تین نمبر سے نظر آ رہا ہے کہ یہ چار کے ملٹیپلز کا سیٹ ہے چار کے اضاف کا سیٹ ہے چار آٹھ بارہ بارہ کے بعد سولہ آئے گا سولہ کے بعد بیس آئے گا اور پھر چوبیس آ جائے گا تمہیں درجہ زیل کی قیمتیں معلوم کریں پہلا پارٹ ہے ایکس مائنس وائی تو سیٹ ٹیکس ہم نے لکھ دیا تمام ممبرز لکھ دیا بیس تک یعنی پہلے بیس تک جو جفتہ داد ہیں دو چار چھے آٹھ داس بارہ چودہ سولہ ٹھارہ اور بیس اس میں مائنس کرنا ہے فرق ڈیفرینس معلوم کرنا ہے وائی کا مائنس وائی کے اندر جو سارے ممبرز ہیں وہ بھی میں نے لکھ دیا چار آٹھ بارہ سولہ بیس اور چوبیس تو چار جو مائنس ہو جائیں گے سبٹریکٹ ہو جائیں گے جو دوترے سیٹ میں موجود ہے ان پہ میں نے بچوں نشان لگا دیا چار ہے آٹھ ہے بارہ ہے سولہ ہے بیس ہے یہ نہیں لکھے جائیں گے باقی جو پہلے سیٹ میں رہ جائیں دو سیٹوں کے فرق کے اندر کونسے ممبرز لکھے جاتے ہیں جو پہلے سیٹ میں باقی بچ رہیں وہ لکھیں گے دو رہ گیا لکھ دیا چھے لکھ دیا دس لکھ دیا چودہ اور اس کے بعد ٹھارہ اور یہی ایکس مائنس وائے کا ڈیفرنس ہے فرق ہے تو اس طرح اس کا کریکٹ آنسر آ گیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں جی کوئسچن نمبر پانچ کے دوترے پارٹ کی طرف جی تو سٹوڈینٹس بچوں پارٹ نمبر دو دیکھ لیں اس کا پہلے پارٹ کا اولٹ ہے وائے مائنس ایکس یعنی سیٹ وائے کو پہلے لکھنا ہے اور اس میں سے سیٹ ایکس کے مائنس ہو سکے کرنی ہے تو سیٹ وائے مکمل سیٹ میں نے لکھا ہوا ہے چار آٹھ بارہ سولہ بیس اور چوبیس یہ مائنس سیٹ ایکس کے مائنس ہیں دو سے لے کے بیس تک آل ایمن نمبر سارے کے سارے جو ہیں جوفت ادا دو چار چھے آٹھ داس بارہ چودہ سولہ ٹارہ اور بیس تو جو پہلے سیٹ میں سے مائنس ہو جائیں گے وہ ہے چار ہے آٹھ ہے بارہ ہے سولہ ہے اور بیس ہے تو ان پہ نشان لگا دیئے باقی پہلے سیٹ کے اندر صرف چوبیس بچا ہے چوبیس کو سیٹ میں لکھ دیا تو اس طرح یہ وائے مائنس ایکس کا ڈیفرینس یعنی فرق آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر کلوز ہوتا ہے مجھے محمد عباس کو دیجئے اجازت مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا آئندہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ